وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے نبی علیہ السلام نے ایسے مقارم اخلاق کی تعلیم دی کہ وہ پورا کا پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا ان کے اندر اللہ رب العزت نے اخوت قلفت، حمدردی، اثار، توازو، سینہ بیکینہ اور پرسوز دل جیسی نمتیں عطا فرما دی چنانچہ ان میں سے ہر ہر بندہ خلیفت اللہ فی الارض بننے کی اہلیت پا گیا نبی علیہ السلام نے اس روحانی اور اخلاقی تبدیلی کے لیے سختی کا راستہ نہیں اپنایا محبت اور قلفت کا راستہ اپنایا چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی کے اوپر نازل نہیں فرمایا کرتے محبت کا راستہ سب سے زیادہ قوت والا راستہ ہے کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے نبی علیہ السلام نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا کی اللہ کے بندوں کی محبت بھی پیدا کی اور اس محبت نے ان کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا اور صحیح معنوں میں ان کو انسان بنا دیا اکل حیران ہے تئیس سال کے قلیل عرصے کے اندر ان کو ایسا شیر و شکر بنا دیا جس کی مثال نہیں ملتی اللہ رب العزت جو دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں روح ماء بینہم وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم تھے آئیے ان کی صفات حمیدہ کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان اخلاقی بلندیوں تک پہنچے سب سے پہلی صفت طلب علم یہ جو علم کو طلب کرنے کی صفت تھی نبی علیہ السلام نے ہر ہر بندے کو علم کا طالب بنا دیا تھا فرمایا علم کا طلب کرنا حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو امام مالک کا قول ہے العلم نورن علم ایک روشنی ہے علم روشنی ہے جہالت اندھیرہ ہے آج آپ جانتے ہیں جو قوم علم میں آگے بڑھ جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو یہ انفرادی صفات تھی بامقصد زندگی گزارنا نبی علیہ السلام نے ان کو بامقصد زندگی گزارنے کی تعلیم دی تھی اس کو کہتے ہیں گول اورینٹڈ لائف یعنی بامقصد زندگی ہو زندگی کے ایک مقصد ہو جسے انسان حاصل کرے فرمایا اَفَحَشِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کسی مقصد کے خاطر گزارنے ہیں یہ بس زندگی گزرتی جا رہی ہے تیسری صفت صدق و صفا نبی علیہ السلام نے ان کے اندر صداقت کے بیچ گوئے ان کو فرمایا اللہ سے ڈرو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑو چوتھیں صفت نیکوکاری نبی علیہ السلام نے ان کو نیک زندگی گزارنے کی تعلیم دی بتلایا وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ الْمُحْسِنِينَ نیکی کرو اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں پھر اگلی صفت توازو نبی علیہ السلام نے ان کے اندر سے غرور اور تکبر کو ختم کر دیا ان کے اندر توازو پیدا کر دی بتلایا مَنْ تَوَازَعَ لِلَّهِ رَفْعَهُ اللَّهِ جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں چھٹی صفت تحمل مزاجی پھر نبی علیہ السلام نے ان کے اندر تحمل مزاجی کو پیدا فرمایا فور بیرنس پیدا کی گئی گویا یہ سمجھا دیا کہ انسان معمولی باتوں پہ رییکٹ نہ کرے یہ جو انسٹنٹ رییکٹس ہوتا ہے نا ہم انسٹینیسلی رییکٹ کرتے ہیں سڈنی رییکٹ کر جاتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں فرمایا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ باہمت بنے تھنڈے دل و دماغ سے سوچے پھر مناسب قدم اٹھائے یہ جو تحمل مزاجی ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے